اس موڈیول میں ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے انیلیسس پہ بات شروع کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی نویت سے اس کے کریکٹرسٹکس کی بات کریں گے پھر اس کے کریکٹرسٹکس سے اس کے کوالیٹی کی بات کریں گے اور پھر اس کے انیلیسس پہ پہنچ جائیں گے اس کے کریکٹرسٹکس کی ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے جسٹ آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ ہم نے کوالیٹیٹیو ڈیسرچ کس کو کہا اور پھر اس کی نویت پہ بات تاکہ آگے ہو سکے یہ ہم ساری ڈسکرپشن جو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آ رہی ہے یہ اس سے پہلے کے موڈیولز میں ہم اس کو پڑ چکے ہیں صرف آپ کی آدھہانی کے لیے کہ کوالیٹیٹیو ڈیسرچ بیسیکلی ایسے موضوعات پہ کی جاتی ہے جس میں آپ کسی فینامینا کو ان ڈیپس دیکھنا چاہتے ہیں اور ان ڈیپس سے یہاں یہ مراد ہے کہ کسی ٹاپک پہ میں ریسرچ کروں تو اس ریسرچ سے متعلق جو کوالیٹیٹیو ڈیسرچ میں مہمومن طریقے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک سروے کر لیتے ہیں یا کویسٹینئر سے ڈیٹا لیتے ہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی انفرمیشن سے اس کے جوابات نہیں مل سکتے تو مجھے اس کو لیئرز میں ایک سے زیادہ دفعہ ایک ہی چیز کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑتا ہے یہ عموماً اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملات جو جن پہ کوالیٹیٹیو ڈیسرچ میں بات ہوتی ہے یہ اپنی نوعیت میں زیادہ گہرائی میں ہوتے ہیں ڈیپ ہوتے ہیں کمپلیکس ہوتے ہیں لہٰذا ان میں پھر کس طرح کی باتیں ہیں جیسے ہمین ایکسپیرینسز ہیں انسان کے روئیے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں اس طرح کے اور فینامیناس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے اس کے اندر ایک اور واضح فرق جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ڈیٹے کی نوعیت جو ہے وہ عموماً نیمیرک نہیں ہوتی نون نیمیرکل فارم میں اب نون نیمیرکل فارم میں جو ڈیٹا ہے اس میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ایمیجز ہو سکتے ہیں آڈیو ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں آپ کے پاس کوئی ابزرویشنز ہو سکتی ہیں جس سے ذریعے سے آپ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں ان تمام جو تورتیں ہیں ڈیٹا کی ان میں آپ ایک کامن بات دیکھیں گے کہ یہ تمام سبجکٹ ٹو ملٹیپل انٹرپیٹیشنز ہیں یعنی ان میں سے کوئی پکچر ہے کوئی گرافکس ہے تو ضروری نہیں کہ ہر دیکھنے والا اس کی ایک طریقے سے انٹرپیٹیشن کرے بہت امکان ہے کہ ایک ہی تصویر کو ایک ہی ایمیج کو دیکھیں اور مختلف دیکھنے والے اس کی مختلف وضاحتیں کریں یہ ڈیٹا اپنی نوعیت میں جب ہم کہتے ہیں کہ رچ ہوتا ہے تو رچ سے سے ہماری یہی مراد ہے کہ اس کے اندر پائے جانے والی انفرمیشن جو ہے وہ ملٹی فیسٹ ہو سکتی ہے بہت سی جیتوں میں اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے تو ایسے تمام فیرامناز جو ملٹی فیسٹڈ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری موجودہ انڈسٹینڈنگ ان کو سمجھنے میں کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن پہ بھی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے موضوعات میں آپ عموماً کوالیٹیٹیو ریسرچ کا تہارہ لیتے ہیں اب اگر ہم اس کے ڈیٹا کے کریکٹرسٹکس پہ بات شروع کریں تو ایک بات تو وہی جو میں نے اس سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کوانٹیٹیٹیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ڈیٹا لیا وہ عموماً نیمیرک شکل میں تھا اگر وہ کسی وقت نیمیرک شکل میں نہیں بھی تھا تو ہم نے اس کو خود نیمیرکل کوڈز میں کنورڈ کر لیا تھا کیونکہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں یا کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا انیلیسز میں ہماری یہ لیمیٹیشن ہے کہ ہم صرف اس ڈیٹے کو انیلائز کر پاتے ہیں جو نمبر کی صورت میں ہوتا ہے اس کی انیلیسز کی ٹیکنیکس ایسی ہیں جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے ہم ڈیٹے کو اس کی نیریٹیف فارم میں ٹیکسٹ کی شکل میں پکچر کی شکل میں لیتے ہیں تو یہ نون نیمیرک ڈیٹا ہوتا ہے ویڈیوز ہو سکتی ہیں آڈیوز ہو سکتی ہیں ایسے ڈیٹے کو سمجھنے کے لیے یا دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس کی نویت میں ایک اور اہم چیز وہ ڈسکرپٹیو نیس ہے اس کی آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے لانگ نیریٹیوز چاہیے آپ کو الیبوریٹڈ ڈسکرپشنز چاہیے اس کی تو ہم جب بھی اس انیلیسز کی بات کریں گے تو یہ چیزوں کو سمپ کرنے کا نہیں بلکہ چیزوں کو انپیک کرنے کا نام ہے ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا میں کہتے تھے کہ ڈیٹا ریڈکشن کا نام ہے کوانٹیٹیٹیو ڈیٹیوز جو ہے ڈیٹے کو ریڈیوز کرنے کا نام ہے ویرائیٹی کو ایک جگہ لانے کا نام ہے انیلیسز جبکہ کوالٹیٹیو میں اس کی نویت جو ہے وہ ایکسپنشنس ٹائپ کی ہے کہ آپ ڈیٹے کو ملٹیپل ویز میں الیبوریٹ کرتے ہیں تو اس سے یہاں ڈسکرپٹیو ہونے سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس کے ڈیٹا اپنے کریکٹریسٹکس میں ڈسکرپٹیو ہوتا ہے سبجیکٹیوٹی یا سبجیکٹیو ہونے سے یہ مراد ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھئے ایک ہی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کی ملٹیپل انٹرپٹیشنز پاسیبل ہیں اور وہ تمام انٹرپٹیشنز ایٹ ایٹ ٹائم درست بھی ہو سکتی ہیں وہ مختلف لوگوں کے پرسپیکٹیوز ہیں دیکھنے کے ان کے اپینین ہیں ان کا طریقہ ہے ان چیزوں کو انٹرپٹ کرنے کا جو کہ انڈیویجول تو انڈیویجول یا سوسائیٹی ٹو سوسائیٹی کمیونٹی ٹو کمیونٹی ویری کرتا ہے بدلتا ہے اور ان ملٹیپل انٹرپٹیشنز کو سمجھنا اور ان کو ایکسیپٹ کرنا چیریش کرنا یہ ایک فیچر ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹے کا تو یہ سبجیکٹیو نیس سے یہ مراد ہے اس کے کریکٹریسٹکس کے لحاظ سے اسی طرح یہ کانٹیکس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان کریکٹریسٹکس کو آپ جب یہاں سن رہے ہیں تو اپنے ذہن میں کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کے کریکٹریسٹکس لائیے آپ کو کمپیریزن کر کے اس کو سمجھنا آسان ہوگا وہاں ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا اوبجیکٹیو ہوتا ہے یعنی اس کا کانٹیکس سے کمیونٹی سے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ نمبر ہیں جو ارسپیکٹیو آف اینی سسائیٹی ان کا میننگ سیم رہتا ہے جبکہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں ایک کریکٹریسٹکس جو کامن ہے وہ ہے یہ کانٹیکسٹولائزد ہوتا ہے یہ جس جگہ اس کی اکرنس ہوتی ہے جس جگہ یہ واقعہ پایا جاتا ہے جس جگہ یہ پرابلم اگزسٹ کرتا ہے یہ اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا اس کے میننگ اسی معاشرے میں اسی کلچر میں اسی انوائرمنٹ میں امبیڈڈڈ ہوتے ہیں جہاں سے آپ اس کو لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کا یونیک فیچر ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا اپنی نویت میں رچ ہوتا ہے یا انڈیپتھ ہوتا ہے اس سے مراد دیکھیں رچنس کیا ہے رچنس یہی ہے کہ اس کی جو ملٹیپل انٹرپرٹیشنز ہم کر سکتے ہیں یہ اس کی رچنس ہے ملٹیپل انٹرپرٹیشنز سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینسیولی کلیکٹ کرتے ہیں یعنی میں کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرنی ہے تو ایک سورس پہ ریلائے نہیں کرتا ہوں میں اس کو اس کے تمام پاسیبل سورسز سے کلیکٹ کرتا ہوں مثلا مجھے کسی اسادسہ کی کریکٹریسٹکس پہ بات کرنی ہے تو اسادسہ کے کریکٹریسٹکس کو میں استاد سے پوچھوں گا اس کے شاگرد سے پوچھوں گا اس کے ہیڈ ٹیچر سے پوچھوں گا تو ایک ہی بات ملٹیپل سورسز سے میں اکٹھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ میں اس کو آپس میں ٹرائنگولیٹ کر سکوں میں آپس میں میچ کر سکوں یہ اس سے اس کے اندر ریچنس پیدا ہوتی ہے ڈیپس پیدا ہوتی ہے تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے کریکٹریسٹکس میں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ فیچر ہے اور اوویسلی پھر ان تمام باتوں کو اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کا اس ڈیٹے کا فلیکسبل ہونا فلیکسبل سے مراد ہے اس کی انٹرپیٹیشنز کا ایک سے زیادہ ہونا اور ایک ہی انٹرپیٹیشن کے ملٹیپل میننگ ڈراؤ کر سکنا یہ بھی اس کا فیچر ہے اور پھر ان تمام کو میں ایک وقت میں انیلیسز کر کے ایک گو میں ختم نہیں کر پاتا یہ پروسس آئیٹریٹیو ہے بار بار کرنے کا ہے آپ ایک دفعہ انٹرپیٹ کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں اس کو انٹرپیٹیشن کو پڑھتے ہیں اس ڈیٹے میں ایک حصوصیت ہے کہ جب دوبارہ اٹھائیں گے تو ممکن ہے آپ کو اس کے کچھ اور پہلو نظر آ جائیں جب آپ تیسری دفعہ اٹھائیں تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور یونیک پہلو سمجھ آ جائے آپ جتنی بار ڈیٹا دیکھتے ہیں آپ اتنی انسائٹس جو ہیں وہ آپ کو اس میں ملتی ہیں تو یہ ون گو والا پروسس نہیں ہوتا اس ڈیٹے کے ساتھ اس ڈیٹے میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو ملٹیپل ٹائمز دیکھا جائے اور ہر دفعہ نئے میننگ میں اس کو انٹرپیٹ کیا جا سکتا ہو نیا مطلب اس میں سے نکالا جا سکتا ہو تو یہ چند ایک فیچر ہیں اس اس کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے نویت کے ان کو ذہن نشین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ آپ کسی لیٹر سٹیج پہ انیلیسز یا ریپورٹنگ یا انٹرپیٹیشن پہ پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ان نمبرز کا یا ان sorry نمبرز نہیں ہیں یہ ان اس نیریٹیو کا یا اس گرافک کا اس پکچر کا یا اس ڈیٹے کا کیا سکوپ ہے ان ٹرمز آف اس یوزیج پر انٹرپیٹیشن آف دیٹا